سلام علیکم ایبروان اسیم علیکم جانتی ہمارے میں کامل کریں یہاں جانتی ہے آپ کو تمام تر تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں اور میرے کامرمن آپ کو دکھائیں گے کہ سامنے جلسہ گاہ ہے اور یہاں پر آپ کو سکت کی گئی ہے اور اس وقت جلسہ گاہ کے مقام کی سچوئیشن تو اسلامباد کا ستنگم ہے لیکن تمام تر جو امارتیں موجود ہیں کشمیر ہائیوے کے لیت سائیڈ پر اسلامباد ہائی کورٹ ہے اور جو راستہ کشمیر ہائیوے سے ٹورز نائن تھہیوینی جو آتا ہے تو تمام تر یونیورسٹیز وہاں پر موجود ہیں نامل یونیورسٹی ایک را یونیورسٹی ایچی سی تمام تر سرکاری دفاتر اور پرائیویٹ دفاتر یہاں پر موجود ہیں اور سب سے بڑھ کر اتوار بازار بھی یہاں پر موجود ہیں تو اس حوالے سے کافی زیادہ ٹریفک والا ایریا ہے کافی بیزی ایریا ہے یہ یقیناً آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ جب یہاں پر ٹریفک جیم ہوگی کیونکہ ویسے تو آزادی مارش کے لیے جو آنے والے لوگ ہیں ان کو جلسہ کا تک ہی رکھا جائے گا ان کے لیے وہ جگہ مختص کر دی گئی ہے لیکن اگر ان کا وہ یہاں پر باہر آکے روڈز بلوک کرتے ہیں تو کافی زیادہ ٹریفک جیم کے مسائل کا سامنا ہوگا لوگوں کو اس کے علاوہ آپ کو بتائیں کہ کیونکہ مولانا فضل رحمان کا جو آزادی مارش ہے وہ پنجاب میں کل گزشتہ رات جو ہے داخل ہو چکا تھا تو آہستہ آہستہ کافلہ جو ہے روان دوان ہے اسلامباد کی طرف اور اکتیس اکتوبر کو جو ہے یہاں اسلامباد میں پہنچ جائے گا اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ کیونکہ جیسے کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا اس جلسہ گاہ کے اردگیت بہت ساری استرکاری دفاتر امارتیں یونیورسٹیز ہیں سب سے بڑھ کے اور کیونکہ یہ بھی سننے میں آ رہے کہ بچوں کے ایگزامز بھی سارٹ ہونے والے ہیں میٹرم ایگزامز جو یہاں پر نامل یونیورسٹی ہے ایک رہا ہے تھوڑا سا آگے رائٹ سائٹ پر اسلامی یونیورسٹی ہے تو ڈیفینیٹلی اس کے علاوہ علامہ اقبال یونیورسٹی ہے تو ڈیفینیٹلی لوگوں کو کافی زیادہ مسائل کا سامنا ہوگا ٹریفک کے حوالے سے اور دوسری جانب ہے کہ جلسہ گاہ گزشتہ روز بھی ہم نے دیکھا وہاں پر لائے گئی اور جو ناہموار راستے تھے ان کو لیول کیا گیا اور اس کے علاوہ وہاں پر سی ڈی اے حکام کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو یہاں پر جنگل اور درخت اور جو بھی ایسے راستے ہیں جہاں پر گندگی ہے اس تمام طرح گراؤنڈ کو ساپ کیا گیا وہ تو اسلامباد انتظامیہ کی جانب سے تمام طرح تیاریاں مکمل ہو چکی تھی لیکن اب جو ہے جن جو کافلہ بڑھتا جا رہا ہے لوگوں میں راول پنڈیو اسلامباد کے لوگوں میں ایک خوف کی لہر جو ہے دورتی جلی جا رہی ہے کیونکہ کشمیر ہائیوے پشاور مور اس مقام کے حوالے سے آپ کو یہ بھی بتائیں کہ پہلی بار کسی بھی جلسے کے لیے یہ مقام جو ہے مختص کیا گیا ہے اس سے قبل جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں ڈی چوک میں تمام طرح جلسے دھرنے جلوس ریلیا نکلتی تھی اس کے علاوہ ایف نائن پارک میں جلسہ ہوا پریڈ گراؤن میں اکثر جلسے وغیرہ ہوتے ہیں لیکن جو یہ کشمیر ہائیوے کے ساتھ جو آپ پشاور مور اور یہ جو مقام ہے یہاں کا جو گراؤن ہے یہ پہلی بار جو ہے اسی طرح کسی جلسے کے لیے مختص کیا گیا ہوگا کیونکہ جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکے یہ وہ کشمیر ہائیوے جس کا راستہ جاتا ہے ٹورڈز موٹر وے ٹورڈز ائرپورٹ پنڈی بھی لوگ یہاں سے جاتے ہیں تو جب بھی اسلامباد میں جلسے جلوس ریلیا نکلی یہ وہ سیف زون تھا جہاں سے لوگ جو ہے جاتے تھے اپنے گھروں کو یا سفر کرتے تھے پنڈی سے اسلامباد اور اسلامباد سے پنڈی لیکن اب یہ بھی جو جگہ ہے جلسے کے لیے کیونکہ مختص کر دی گئی ہے تو یہاں پر دیفیرنٹی ٹریفک کے مسائل ہوں گے اس سے بڑھ کر یہ بھی بتائیں کہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہی راستہ یہ جو ہم ٹورڈز نائن تھے ایونیو جاتے ہیں تو یہ پیمز ہاؤسپیٹل اور دیگر پولیکلینک اور ایون شیفہ ہاؤسپیٹل ٹریفک جیم کے باعث جو سب سے زیادہ مشکلات ہوں گی وہ ان لوگوں کو ہوں گی جو یہاں پر سرکاری دفاتر میں یونیورسٹیز میں اس کے علاوہ سکول کالجز میں بھی یہاں پر کالجز بھی ہیں اور ہاؤسپیٹلز کا روح کریں گے ان کو کافی زیادہ سامنا کرنا پڑے گا آخر میں بس آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ اگر ویڈیو پسند آئی تو اس کو شیئر بھی کیجئے اور سپورٹ کیجئے میرا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تھائنکیو